لاہور اس وقت قومی سیاست کا مرکز بن چکا ہے پاکستان پیپرز پارٹی کے جانب سے لاہور کی اکثر سڑکوں کو پارٹی کے جھنڈوں بینرز اور رہنماؤں کی تصاویر سے سجایا گیا ہے سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہے اور جوڑ سور کے ساتھ ساتھ نئی اتحاد کی تیاریاں بھی جاری ہیں نو مہی کے واقعات کے بعد اکثر سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں اور ہر سیاسی جماعت کی مرکزی قیادت کی نظرے تخت پنجاب پر جمع ہیں ایک طرف جہانگیر ترین گروپ متحرک ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف چھوڑنے والے رہنماؤں بھی سرگرم نظر آ رہے ہیں اسی دوران گزشتہ کئی دنوں سے پیپرز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اب تک پنجاب میں مسلم دیگنون اور تحریک انصاف کے مابین سیاسی اننگز کھیلی جا رہی تھی تاہم آصف علی زرداری کی آمد سے پنجاب کے سیاسی نقشے پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں کئی سیاسی مبسرین اس نئی سیاسی گہمہ گہمی کو پیپرز پارٹی کے لیے ایک اہم موقع قرار دے رہے ہیں اس حوالے سے پیپرز پارٹی کے رانما اور پارٹی چیئرمین کے ترجمان زلفقار علی بدر کہتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کی پنجاب اور بالخصوص لاہور کی سرگرمیوں میں آیا پھیراؤ آصف زرداری کی آمد کے بعد حلچل میں تبدیل ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاست میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں یہ ایک خالص سیاسی عمل ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہماری سرگرمیاں اس سے قبل بھی جاری تھی لیکن اس دوران وقفہ آیا ہوا تھا اب ہماری قیارت لاہور آئی ہے انہوں نے کہا کہ پیپرز پارٹی لاہور میں بنی تھی اور اب اگر یہ لاہور آتی ہے تو اس پر کسی جماعت یا فرد کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے زلفقار بدر نے مزید کہا کہ آصف علی زرداری نے پہلے سے ہی لاہور بحریہ ٹاؤن میں ڈیرہ بنایا ہوا ہے لیکن وہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے شہر کے اندر بھی اپنی ایک رہاشگاہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے تحریک انصاف کے منحرف عرقین پر مشتمل جہانگیر ترین کے پیپرز پارٹی سے ممکن ہے اتحاد کے متعلق زلفقار بدر کا کہنا ہے کہ اگر جہانگیر ترین یا دیگر سیاسی گروہ پیپرز پارٹی میں آنا چاہیں گے تو پارٹی کی سطح پر ان کا انفرادی کردار دیکھا جائے گا تب ان کو جگہ دی جائے گی سیاسی مبسر اور تجزیہ کار اس نئی پیشرفت کو پنجاب میں پیپرز پارٹی کے دوبارہ اروج حاصل کرنے کی کوششوں سے جوڑ رہے ہیں تاہو وہ پیپرز پارٹی کی بڑی کامیابی کے تاثر سے متفق نہیں ڈان اخبار سے وابستہ سینئر تجزیہ کار احسن رزا کے مطابق پیپرز پارٹی تحریک انصاف کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو اپنے اروج کا ذریعہ بنا رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب اکتوبر دوہزار کیارہ میں مینارے پاکستان جلسے سے پی ٹی آئی کے اروج کا سفر شروع ہوا تو اس وقت کسی حد تک نون لیگ سیاسی میدان میں اپنی موجودگی دکھا رہی تھی لیکن پیپرز پارٹی سیاسی منظر نامے سے بلکل غائب ہو گئی تھی اب پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائے جا رہا ہے تو پیپرز پارٹی اپنے روایتی حریف یعنی نون لیگ کے سامنے ایک بھرپور سیاسی قوت کی شکل میں آنا چاہتی ہے ٹیلویجن محضبان اجمن جامی موجودہ حالات میں عاصف زرداری کی لاہور میں موجودگی کو معین خیز قرار دی رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور جوڑ توڑ کے ماہر ہیں برے سے برے حالات میں سیاسی رابطے رکھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے نئے اتحاد اور مختلف گروہوں کی تشکیل کے دوران لاہور میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے حصے میں کیا آتا ہے اجمن جامی کا مزید کہنا ہے کہ ان دنوں پیپلز پارٹی کا لاہور کو پارٹی کے جنڈوں اور بینر سے سجانے کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ پارٹی کو یہاں مارجن نظر آ رہا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور میں پیپلز پارٹی ایک بڑا انقلاب لا رہی ہے البتہ یہ ایک سیاسی کوشش ضرور ہے جس کے ذریعے پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ہوئی ساگ بحال کرانے کی کوشش کر رہی ہے اجمن جامی کے خیال میں حقیق کی کامیابی شاید اب بھی پیپلز پارٹی سے فاصلے پر ہے اجمن جامی کہتے ہیں کہ میں تب حیرت میں مقتلہ ہوں گا جب سینٹرل پنجاب یا اپر پنجاب سے لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے پیپلز پارٹی تاحل جنوب تک محدود ہے جہاں الیکٹیبلز الیکشن کے قریب اکثر اپنے آستانے بدلتے رہتے ہیں پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی دوبارہ دوستی کے حوالے سے صحفی اجمن جامی کہتے ہیں کہ ان کی ناراضگی کبھی تھی ہی نہیں ماضی میں اگر تلخیاں تھی تو زرداری صاحب نے بڑے سلیقے سے ربط بحال کیا تھا زرداری صاحب ایسی جگہوں پر ناراضگیاں نہیں رکھتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا